مونسن کسپل جاری آج بھی لاہور میں بادل برسنے کی پیش گوئی صوبائی دار الحکومت میں گدشتہ روز بارش کا تیس سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا مختلف حادثات میں سات افراد جان سے گائے متعدد زخمی گجدہ والا میں موشت لدھار بارش سے گھر کی چھت زمین بوس دو بچیاں اور ایک خاتون جامہ حق پانچ افراد زخمی اسپتال منتقل بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات کے آخری مرحلے کے لیے پولنگ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات ڈسٹرک کیمسل کے چیئرمن اور وائس چیئرمن منتخب ہوں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف تحریک پیش کی جائے گی مفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتضی جعویدہ باسی تحریک پیش کریں گے ارکان بحث میں حصہ لیں گے سویڈن واقعے پر مضمتی قرارداد منصور کی جائے گی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر لازم الامور کی دفتر خارجہ طلبی سویڈن سفیر کی پاکستان میں عدم موجودگی کے باعث ناظم الامور کو طلب کیا گیا پاکستان کی جانب سے واقعے کے شدید مضمت احتجاج ریکارڈ کرا دیا وفاقی حکومت نے آئی جی گلگت پلتستان دارانی خٹک کے جگہ افصل محمود برد کو نیا انسپیکٹر جنرل پولیس تاگیونات کر دیا وزیراعظم کی زیرے صدار ایک سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کیمسل کی اپ ایکس کمیٹی کا اجلاس آر وی چیف جنرل آسی منیر کی بھی شرکت سمائکاروں کو ون ونڈو سہولت دیں گے انویسمنٹ کے لیے پانچ شعبے منتقب کر لیے زراد، طوانائی، آئی ٹی، مادنیات اور دفاعی پیداوار شامل ان شعبوں میں غیر ملکی سمائکاری لائے جائے گی اپ ایکس کمیٹی کے نیچے ایک ایزیکٹیو کمیٹی اور ایمپلیمنٹیشن کمیٹی کام کرے گی آئی ایم ایف موہدے کے بعد پاکستان کے پاس معیشت کی بحالی کا دوبارہ موقع ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کی بریفنگ اور نجم سیٹی آؤٹ زکاج شرف ان پیپلز پارٹی کے نامزد کردہ زکاج شرف پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن مقرر ہو گئے پی سی بی کی نئی منیجمنٹ کمیٹی بھی تشکیل وفاقی کابینہ نے سب میری سرکولیشن کے ذریعے منصوری دی منیجمنٹ کمیٹی کا پہلا اجلاس آج لاہور میں ہوگا پاکستان کوکٹ بورٹ کے چیف ایلیکشن کمیشنر شہزاد فاروق رانا کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا محمود اقوال خاکوانی نئے چیف ایلیکشن کمیشنر مقرر